بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم براؤڈ اٹر میں بات کریں تو سینہ کہتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں آج کے مہمان ایک ماہر امراض سینہ و تبدک ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے نائنٹین سیمٹی نائن میں اپنی کولیفکیشن کو جو بیسیک کولیفکیشن کو کمپلیٹ کیا اور پچھلے تینتیس سال سے ہمارے پروفیشن میں ہمارے کمیونٹی کو سرب کر رہے ہیں تو میں آج آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹر تلت محمود صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام تندرس پاکستان میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا مجھے یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں مہر امراض سینہ تو سینے میں کون کون سی ایسی خاص بیماریاں ہیں جو کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں جسے مبتلا ہوتے ہیں کہ جی امراض سینہ میں ہماری سپیشالٹی کا میندخل ہے جو بیماریاں جو کا تعلق لنگ سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھپڑے سے اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں جو پاکستان پائی جاتی ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سب سے جو کومن ہیں وہ تین ہیں اس میں سے اہم ترین اور کومن ترین ہے جس کو ہم پھپڑے کی ٹی بی کہتے ہیں دوسری چیز ہے جس کو ہم الرجی یا دمے کا نام سے یاد کرتے ہیں اور تیسری جو ہے وہ ہے نمونیاں اس کے بعد پھر باقی ذرا کم کومن کٹیگری میں آ جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ تین زیادہ ہمارے ملک میں اور مارے شہر میں پہنے اچھا رکھ سب اگر بڑا مختصر ہم بات کریں کہ کیا نمونیاں کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتا ہے نمونیاں؟ نمونیاں ایک جراسیم ہے جو زندگی کے کسی بھی حصے میں بچے سے لے کے بڑے تک ہو سکتا ہے جراسیم کسی کے اندر بھی جائے گا بیماری کے چانسز ہوتے ہیں تو اسٹین نمونیاں کر سکتا ہے اور یہ عزمہ اور ٹی بی جو ہے اس کے لیے یہی ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے جی جی بالکردن جو رکھ سب ہمارے پاکستان میں جو بہت بڑی پرابلم اگر ہم ٹی بی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے جو کہ ہمارے سباب ایریا میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بتائیے کہ ٹی بی ایکشلی ہے کیا دیکھیں جو ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے جراسیم سے پھیلتی ہے صحیح ہمارے ملک میں بلکسوس پوری دنیا میں وہ جو جراسیم ہے وہ لنگس میں ہوتا ہے کسی مریض کے اس کے زیادہ کھانسی کرنے سے یا چھینگ آنے سے وہ باہر نکلتا ہے وہ نکل کے جو کوئی بھی قریبی شخص بیٹھا اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے یہ تو ہے ایک سمجھنے کو نبے فیصد لوگوں میں روٹ اس کے علاوہ ٹی بی کا جراسیم کئی دفعہ جانور کے گائے پینس کے دودھ میں بھی نکلتا ہے اور دودھ کے پینے سے بھی اندر جاتا ہے تو وہ میں دیر انتڑیوں کی ٹی بی کا باعث بنتا ہے لیکن آج کل چکے رواج خاصی حد تک دودھ کو وائل کر کے پینے کا پڑ گیا ہے اس وجہ سے اب وہ اتنا کومن نہیں ہے لیکن ابھی بھی پاکستان جیسے ملک میں رواج ہے کہ سیدھے دودھ کی اس کو کہتے ہیں دارے بھی نا وہ پیتے ہیں وہ کونسپٹ ہے کہ یہ شاید بہت زیادہ طاقت دیتا ہے تو ابھی بھی انتڑیوں کی ٹی بی ان لوگوں میں حمل ملتی ہے اگر وہ ڈریکٹ بغیر جو ہے اس کو وائل کیے اچھا ایک تو یہ اس کا پھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی خانسی کرتا ہے تو اس میں اگر ایسے جرسیم ہوا میں آتے ہیں تو درکس اب یہ تو اگر کوئی ایک صاحب ایسے ہیں جو کہ ٹی بی میں مبتلا ہیں انہوں نے خانسی کی جیسے کہ تمام ڈاکٹرز ہیں ہسپتال میں عملہ ہے وہ اکس پوئی ہوتے ہیں تو دوسرا بندہ اس سے پہلے بچ کیسے سکتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس بات پہ کیونکہ ہمیشہ مریض یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے خاندان کو یہ باقی بچوں کو لگ نہ جائے لیکن کبھی یہ نہیں کسی نے سوچا جو آپ نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے بچتے ہیں میں بڑا مشکور ہوں ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ ہی بچ کے رہے ہیں اس لئے بات یہ ہے کہ جراسیم آپ کے اندر سے نکلتا ہے یہ آپ کٹھے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں برتنوں سے کپڑوں سے نہیں لگتا لیکن اگر ایک بہت تھوڑے فاصلے پہ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں یا کوئی ممبر بیٹھا ہے اور اگر میرے خانسنے سے اس کے اندر ٹی بی کا جراسیم نکلتا ہے تو وہ یقیناً آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے اب جو اندر داخل ہوا آپ کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ٹی بی کے اندر جراسیم آپ کے گیا جراسیم جانا اور بات ہے بیماری پیدا کرنا اور بات کیونکہ بیماری پیدا کرنے کے لیے اصل تعالی نے جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ اللہ تعالی نے بندے کو ایک قوت مدافت دی ہے وہ اصل جراسیم تو میرے اندر بھی گیا شکرہ ساری عمر ٹی بی تو نہیں ہوئی جراسیم تو بیچ مار مریضوں کا گیا لیکن الحمدللہ قوت مدافت نے اس کو مار دیا جو قابو ڈال دیا اور ابھی تک ہم زندگی کمفرٹیبل گزار رہے ہیں آپ نے ایک بات کی رکھ سب کہ یہاں کہ ہم برتنوں میں جو بستر ہیں ایک ٹی بی کا جو مریض ہے کیا اس کے برتن اس کا بستر اس کا کمرہ علیدہ کر دینا چاہئے ہیں کٹن نہیں کٹن نہیں سکتے ہیں پی سکتے ہیں سو سکتے ہیں صحیح احتیاط صرف یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ ایک ایک کلوز کانٹیکٹ ہے جی اگر ایک مریض جراسیم ہے اس کے قریب پاس اس کو اتنا کہیے کہ موں کے اوپر رمال یا موٹا سا کپڑا رکھے جتنا بھی جراسیم کم سے کم نکلے ویسے سائنسی طور پر ایک خاص قسم کا ماسک ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ویلیبل نہیں ہے صحیح وہ اس جراسیم کو روکتا ہے لیکن پھر بھی یہ خاصی حد تک ہماری سسائیٹی میں جو اتنا قوم بنی ہے دوسرا میں چاہوں گا چونکہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر جراسیم باہر بھی نکلے تو دھوب کے اندر پانچ منٹ میں مر جاتا ہے اور اندھیرے کمرے میں کئی دفعہ مینوں رہتا ہے اس واسطے بہترین چیز ہے کہ پریس رویس بات کیے کہ مریض اس کمرے میں رات کو سوئے یا تو ساری گرمیاں چھاتے برانڈا ٹھیک ہے سخت سردی ہو تو رات کو اس کمرے میں سوئے جس میں سورے سرے دھوب آتی ہے اگر نہیں تو اگر اس کے اندر آئیڈیل ہے کہ اس کا اندر کو اگزاسٹ ہو اگر وہ بھی نہیں تو وہ سورے سورے دروازے کھڑکیاں کھول دے تاکہ اگر سوتے ہوئے تو اس نے موں کے پر کچھ نہیں رکھا تاکہ اگر کوئی جراسیم نکلا ہے تو ہوا پھر اس کو کروس کر کے لے جاتی ہے تو پھر سو فیصد ساری مر باقی ساملی کو بچا سکتا ہے تو کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں دو بھی کافی ہوتی ہے تو کیا اگر صبح اوٹکیا اپنے بستر جو ہے اگر دوپ میں کچھتے رکھ بھی دے تو اسے بھی بچت ہو سکتی ہے دوپ میں رکھنے میں تو بہت سارے اور بھی فائد ہوں گے لیکن جو ٹی بی کا جراسیمہ جیسے میں نے کہا اگر برتنوں سے نہیں لگتا تو بستر ستے بھی نہیں لگتا وہ کلوز کانٹیکٹ خانسی سے ہی لگتا ہے جب ریشہ بلگم جراسیم لکھتا ہے تو اگر ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ جگہ تھوکتے بھی ہیں اگر کمرے کے اندر بھی تھوکتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ وہ کوئی اس کے لئے باہر جا کے تھوکے اگر کیا کریں اس میں وہی سب سے خطرناک چیز ہے کہ جب خانسی کی تو موں پہ کپڑا رکھنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس کا ریشہ بلگم باہر نہیں جانا چاہیے جو جگہ جگہ کا ٹی وی کا مریض تھوکے گا تو جراسیم کچھ تو جو نیچے گر گیا باقی جو ہوا میں جائے گا اس کو جتنا بھی ہمیں روکنا چاہیے اچھے یہ رکس اب ایک ایسا شخص جو کہ جس کو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اس کو ٹی وی ہو گئی تو کیا خاص بیسیک علامات ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں اندرست آدمی اس کو اگر دو یا تین ہفتے ہو جائیں اور اس کو خانسی کی کوئی وجہ ریشہ نکلنے کی بلگم کی وجہ سمجھ نہیں آتی یا اس کا ایک بخار ہے وجہ پتہ نہیں چل رہی یا اس کے سینے میں درد ہے پتہ نہیں چلتا یا اس کا وزن کم ہو رہا ہے یہ اس کی موٹی موٹی علامات ہیں لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ ایسے مریض سے رابطہ تو نہیں ہوا جس کو پہلے ٹی بی ہے اب یہ اس میں کوئی ضروری نہیں آم کہا جاتا کہ تیرے خاندان میں ہے کہ نہیں بھائی کر ایک بندہ ہوسٹل میں رہتا ہے تو شاید اس کے لیے اہم ہے کہ اس کا ایک رومیٹ یا وہ کلاس میں ہے اس کو تو نہیں یا ایک اچھے امیر گھرانے کا بھی اگر بچہ ہے تو اس کو گھر میں کوئی ٹیچر یا کاری سب پڑھانے آتے ہیں کہیں اس کو خانسی پرانی یا ٹی بی تو نہیں تو جانا تو اس نے بھارسود خانسی کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس ویعہ سے اس کو جتنا بھی ہے بچا جاتا اس کے اتنا بچنا ہے تو کیا یہ صرف غریبوں کی بیماری ہے کہ امیروں میں بھی بیماری ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ڈیفرنسیشن ہے کبھی دیکھیں جی بیماری تو جراسیم کی اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے امیر ترین لوگوں کو بھی ہوتی ہے غریب ترین لوگوں کو بھی ہوتی ہے لیکن یہ غریبوں کی بیماری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یس اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک جراسیم نکلا سے اگر اتنا بڑا ہال کم رہا ہے تو اس میں وہ ڈیلیوٹ ہوگے پتلا ہوگے اس کے سمجھے کہ ایک مربع میٹر میں دس جراسیم کر رہے ہیں غریب گھانے کا تعلق ہوتا ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے اندر اب وہ ایک مریض کھانستا ہے تو اس چھوٹے کہ ہم نے ساری رجب کھانستا ہے تو اس کا بہت کنسٹریٹڈ جس ہم کہتے ہیں سنگنے جراسیم ہوں گے اس ریفرنس سے اس کے بچارے باقی ممبر کو جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا یہ رکھ سب کہ کیا کوئی ایسی آپ نے بات کی کہ جیسے کہ قوت مدافت ہے تو وہ آپ کو بچے رہتے ہو کیا ایسی بیماریاں ہیں جس میں اگر آرہی پہلی کسی کو بیماری ہو تو ٹی بی کا جراسیم چلے جائے تو اسے بھی ٹی بی ہونے کا چانسز بڑھ جائیں کوئی ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں بات ایسی ہے کہ سائنس ایک ہی ہے چاہے وہ ٹی بی ہو نمونیاں ہو کوئی بھی جراسیم بیماری تین چیزوں سے مل کے بنتی ایک چیز ہوتی ہے آپ کے اندر جراسیم گیا کتنا دس جراسیم گئے ہیں چاہے ٹی بی کے نمونیاں کے چانسز کم ہیں اگر سو چلے گئے تو چانسز زیادہ ہیں دوسری چیز ہوتی ہے جراسیم کتنا طاقتور ہے اگر تو میری طرح کا کمزور ہے تو شاید بیماری اتنی پیدا نہ کرے لیکن اگر گجران والے کے پہلوان کی طرح وہ مضبوط ہے تو چانسز ہے وہ بہت زیادہ بیماری دے گی لیکن ان دو باتوں کے باوجود سب سے اہم ترین چیز وہی ہے جو آپ کو اللہ نے قوت و مدافت دی ہے انہا تو غریب کا بچہ بڑا ہی نہ ہوئے کچھرے سے رزق تلاش کرتا ہے وہ جو دفعہ ہے وہ جن بیماریوں میں جب کم ہو جاتا ہے تو انہیں چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جیسے اللہ کا شکر ہے کبھی ہمارے ہیں اتنی زیادہ تو نہیں ہیں لیکن ابھی بیانڈ ڈیٹیکٹر جس کا پتہ نچلتا ہے ایڈز قوت و مدافت کم کر جاتی ہے ساری بیماریاں بہت زیادہ ہوں گے لیکن ٹی وی کے چانسز بہت زیادہ ہیں اسی طریقے سے جو ایک شوگر ہے وہ بھی قوت و مدافت کم کرتی ہے ٹی وی کے چانسز بہت زیادہ ہیں اسی طریقے سے خدا نہ حاضر کسی قسم کا رسولی یا کینسر ہے وہ بھی قوت و مدافت کم کرتی ہے اس کا آپ اگر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ بھی قوت و مدافت کم کرتا ہے تو تمام جراسی میں بیماریوں کے چانسز زیادہ ہیں بلکسوس ٹی بی ان میں سے بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اسی طریقے سے یہ جو اگر ہم ٹی بی ہو گئی تو اب اس کے خطرات کیا بنے جب کسی شخص کو ٹی بی ہو گئی اس کی فیملی میں ہو گئی تو اس کے خطرات ہوئے کیا دیکھیں جی اس سے سب زیادہ خطرہ میرے حساب سے مریض سے نکل کے اس کے لواقین کہیں کہ مریض کا آپ نے علاج تو کرنا ہی کرنا ہے کوئی کارنامہ نہیں کہ آپ نے ایک مریض کو تو بچا لے اور اس نے اپنے باقی بہن بھائی دو کو دے دیا ایک سے دو تو بگل گئے سب سے پہلے چیز تو وہی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگنے کو بچایا جائے بجھ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا میں پھر زوردے کے کہتا ہوں کہ اس کو سختی سے کہیں کہ موں کے اوپر کو رمال یا کپڑا رکھے جب کھانسی آئے اور اس کمرے میں سوئے جس میں دھوپ آتی ہے یا صویرے سرے دروازے کھٹکیاں کھول دیں تاکہ باقی ساملی کو بچایا جا سکتا ہے یہ تو ہے ایم تری جیس اس میں ناظرین ابھی ہم نے جو آپ سے بات کی وہ یہ ہے کہ ہماری ٹی بی ہے کیا ٹی بی پھیلتی کیا ہے ابھی رکس اپ سے وقفے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اور ہم بہت سارے جو ہمارے دائیں بائے ہمارے بہن بائی ہیں محلے دار ہیں دوست عباب ہیں ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں ابھی ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس علاج کے لیے آپ ہمارے پروگرام تندرس پاکستان کو دیکھتے رہیں گے ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹی بی کیا ہوتی ہے اور ٹی بی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ابھی ہم ڈرکس اپ سے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے پتا کرتے ہیں کہ ڈرکس اپ اس کا علاج کی طرف کر ہم آئے ہیں تو اس کا علاج کیا اس وقت نممکن ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ذرا بتائیے دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ٹی بی سو فیصد قابل علاج ہے صحیح ان ٹائم بروقت اس کی تشکیز کر لیں تو جیسے میں نے کہا کہ سب سے اہم ہے باقی فیملی کو بچانا اس کا بھی بہترین حال ہے اس مریض کا علاج کرنا جبکہ مریض کی ٹی بی کے دوائے شروع کی جاتی ہے پہلے پندرہ دن صرف اہم ہے تو اس پندرہ دن کے بعد یا تو ٹی بی کا جرسان بہت سارا مر جاتا ہے یا اگر کچھ بچتا ہے تو وہ اتنا ادموعہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو لگے تو دوسرے کا دفعہ بڑی ایزی اس کو اس کا مطلب بھی ہے کہ ٹرانسمیشن کی جو آپ بات کر رہے تو کم سکم وہ نہیں ہو اس واسطے پہلے پندرہ دن کے اندر اور اس کے بعد بھی بہت اہم ہے کہ اس کا فوری طور پر علاج کر کے علاج اس کا چھے سے نو ماہ تک کا ہے اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب گورنمنٹ کے تمام ہسپٹلز میں تمام بہت ساری ڈسپینسریز میں مریض کو یہ سمجھانے کا اہم شعبہ جو ہمارے ہم بھی کتائی ہم اتنا شاید مصروف ہوتے ہیں کارمنٹ پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک واحد دوائی ہے اہم ترین جو آپ کو خالی پیٹ کھانی چاہیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اکٹھے کھانا چاہیے اکٹھے سے مراد اگر تین گولی ڈاکٹر صاحب نے وزن کے مطابق دی ہے تو تین اکٹھے کھانی ہے اگر چار ہیں تو چار ہیں اور کبھی وزن زیادہ ہو تو پانچ بھی اکٹھی دی چاہیے یعنی جتنی گولیاں آپ نے کھائی ہیں یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مرضی سے ایک پہلے کھا لی پھر ایک بعد میں کھا لی جتنی گولیاں آپ نے ریکمینڈ کی وہ پوری کی پوری کھانی چاہیے اب یوں سمجھ لیجئے کہ ٹی بی کا جراسی میں ایک سامپ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک مضبوط ڈنڈے کے ساتھ چھے سے نو ماہ مارو وہ تب کہیں مرتا ہے اب اگر آپ اس کو پانچ کی بھی دو گولی صبح شام یا دو اور ڈوائیڈ کر کے دیں گے تو ڈنڈے میں اتنی مضبوطی نہیں رہے گی تو سامپ کا سر تو نہیں مرے گا سامپ کا سر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور اگر وہ پھر ڈنڈا کام نہیں کرتا تو پھر شاید سریعہ ہی کام آئے گا اس کو ہم بولتے ہیں کہ ڈرگ ریزسٹنس ہو گیا جب پھر یہ دوئیاں کام نہیں کرتی اچھا ڈرگ سب ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ جی پندر دن کے بعد ایک مریض سے دوسرے مریض کو پھیلنے کی ستا تو کم ہو گیا کم ہو جاتی تو ہمارے عام طور پر یہ مسکنسپشن نہیں آتی ہے کہ جی اب تو میں پندر بیس دن ہو گئے مجھے کھانسی بھی کم ہو گئی تو میں نے پانچ یا چار یا تین گولیاں میں کھا رہا ہوں تو اب بھلے میں اس کو کم بھی کر دوں تو کیا وہ ایک خطرناک سٹیج ہوگی ہماری دیکھیں اس میں بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ باقی جیسے نمونیاں ہیں اگر کوئی بندہ ہے پندرہ دن بعد میں دوائی بند کر دیتا ہے کسی بیماری میں افتہ میں کر دیتے ہیں اس کی سائنس یہ ہے کہ جب اپنے دوائی شروع کی تو میں نے کہا کہ پندرہ دن کے بعد کچھ جراسیم تو مر گئے باقی ہو گئے ادم ہوئے لیکن جراسیم وہ سارے مرتے ہیں چھے سے نومہ دوائی لینے کے بعد جب مریض کی شکایت ہو گئی گڑ بڑ یہ ہے کہ مریض کہتا ہمیں ٹھیک ہو گیاں اور روزانہ دوائی کھانا بھی بڑا مشکل ترین کام ہے تو مریض دوائی چھوڑ دیتا ہے اس سے ہوگا کیا کہ سو میں سے نوے جراسیم گئے مر دس ادم ہوگے پڑے جس سے جسم کے دفاع اور دوائی نے کابو ڈالیا لیکن چھے ماہ سال یا پانچ سال بعد وہ جب وہ دوبارہ جس کو کہتے ہیں فلیر اپ ہوں گے جس کو دیسی زبان میں کہتے ہیں پنگریں گے تو پھر شاید وہ دوبارہ کام نہ کرے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں تیس سواتیں یہ اہم ترین علاج کا حصہ ہے کہ گھر والوں کو چاہیے بے لکسوز اپنی نگرانی میں چھے سے ماہ اس کا دوہ علاج اپنے سانے میڈیسن کھلائیں تاکہ وہ ایک دفعہ اس بیماری کو جھڑ سے نکاہ بھی دیں پھر ساریوں کے لیے بندہ بلکل ٹویٹ ہو جاتا ہے کیور ہو جاتا ہے تو رکس اب جب اتنی دیر چھے سے نومہ ایک میڈیسن کھانی ہے تو اس میڈیسن کے کوئی سائٹ فیکٹس بھی ہوں گے جو کہ ہمارے لوگوں کو پریشان کر سکیں آپ کے خیال میں کوئی ایسے بھی ہیں دیکھئے جی ہماری تو کوئی بھی دنیا میں میڈیسن نہیں ہے میں اپنی بات نہیں کرتا کچھ لوگ کہتے ہیں حکمت کی دعائی میں ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں ہومیوں کی ٹھیک ہے سب کہنے والے اپنے جگہ دنیا میں وہ دعائی ہی نہیں ہے جس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہ ہو کسی کا کم کسی کا زیادہ کسی کسی کو سائٹ فیکٹ آتا ہے اس واسطے میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارے کتائی کا الیمنٹ ضرور آتا ہے لیکن جو بندہ ذرا محنہ سے کام کرتا ہے جب ہم نے جگہ جگہ بینر پوسٹر لگائے ہوئے ہیں تین چار سائٹ فیکٹ ہیں جس کے اوپر اہم خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ٹی بی کی دوائی کی وجہ سے کئی دفعہ نگاہ کمزور ہو جاتی ہے اچھا اگر خدا نخواہ تر ٹی بی کی دوائی کھانے کے بعد مریض کی نگاہ کمزور ہو رہی ہو تو اس کو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے وہ فوراں ممکن آئی سپیشلس قواہ بھیج ہے تو یہ ہم جو ٹی بی کا کمبینیشن دیتے ہیں اس میں ہوتی ہیں چار ڈرگز صحیح اس میں سے ہم ایک نکال دیتے ہیں باقی تین مریض کانٹینو کرتا وہ بھی کافی ہیں آئندہ جراسیم کو پکا مانے دوسرا ایک اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اس سے وومنٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا خدا نہ آسا جرکان ہو جاتا ہے مطلی یہ کہہ کے سا ہے تو اس کے ساتھ جرکان نہیں ہو جاتا لیکن یہ جو الٹی ہے یا مطلی ہے یا جرکان ہے یہ جب مریض کو شروع ہوتی ہے تو مریض از خود بھاگا چلا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ فورا جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے ہم اس کے ٹیسٹ کروا کے ثابت کرتے ہیں یہ واقعی اس کے کوئی تھوڑا سارا سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے تو پھر ٹی بی کے ہم پھر وہی دوائییں روک کے وہ دوائی شروع کرتے ہیں جو سو فیصد جگر کے لیے سیف ہیں ٹریٹمنٹ مختلف قسم کا کانٹیمی کیا جاتا ہے آپ دوائی کو اڈجسٹ کرتے ہیں اڈجسٹ کرتے ہیں وہ پھر ایک روٹین کے ڈاکٹر سے ہٹ ہٹ کے ذرا سپیشلس کا کام ہو جاتا ہے اس کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ سرکار کے جتنے بھی ہاؤسپٹلز ہیں جیسے فیصلہ باد میں ڈسٹرک اٹھ کٹ رہا ہے وہاں مارا شبہ وہاں ریفر کر دینا چاہے تو آپ نے موٹی بات کی کہ اگر کوئی سائیڈ فیکٹ آئے تو فوری طور پر کم اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں تاکہ خود ہی اس کو چھوڑ نہ دیں یا اس کو کوئی متبادل استعمال نہ کریں لیکن اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اچھا رکھ سب اس میں ایک اور بات آتی ہے یہ تھا کہ جب بھی آپ دعائی کھاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے تھے پشاب کا رنگ فوری طور پر بدل جاتا ہے کوئی خوف آ جاتا ہے تو کیا وہ دعائی کا رنگ ہے کہ وہ واقعی گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا سوال پوچھا جس وقت ہم کسی بھی مریض کو ٹی بی کی دعائی شروع کرتے ہیں ہم ایز ای پولیسی میٹر اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جب دعائی کھاؤ گے پشاب کا رنگ بہت لال ہو جائے گا کئی دفعہ تھو کا رنگ بھی لال ہوتا ہے کئی دفعہ پسینہ بھی ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دعائی یہ بہت گرم ہے بلکہ یہ دعائی کا رنگ باہر نکر رہا ہے بلکہ اگر یہ نہیں پشاب کا رنگ لال ہوتا تو شاید دعائی جالی ہے پھر ایکسپور کرنا چاہیے اس سے کوئی گبرانے کی ضرور سے نہیں ہے جاننا ضروری ہے اچھا نکر صاحب یہ جو آپ دعائی بھی کھا لی میں نے پراپر اس میں استعمال بھی کر لی تو خوراک کا اس میں استعمال پہلے تھا کہ پہاڑوں پہ بھیج دینا اچھے موسم کے لیے اچھے آب احوا کے لیے تو ہمارے شہروں میں رہتے ہوئے لوگ کیا کریں خوراکوں کیا کیسے منٹینٹ کریں جو پہاڑوں والے وہ تو اب کونسپٹ رہے نہیں تب کچھ اور تھے اب تو ہم نے تازہ کی بات کرنی ہے سائنس اس پر بارے میں بہت کلیر ہے کہ اصل چیز تو عدویات ہی ہیں دوسری چیز آگے خوراک کا تعلق یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اصل چیز ہے قوت مدافت جب ایک کسی بچے کو یا بڑے کو جراسی چٹ دوڑا تو اس کی قوت مدافت بیلڈ اپ کرنے کی یا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اب آجاتی بات کہ کونسی غزہ ہے جو قوت مدافت بنانے میں مدد دیتی ہے ہماری سائنس کے مطابق انڈا گوشت دودھ اور ڈالے اب میں یہاں کلیر کر دوں کہ انڈا ہماری سائنس میں انڈا ہی ہے چاہے دیسی مرگی کا چاہے ملہتی کا چاہے آمریٹ چاہے بال کے جیسے مریض کو اچھا لگے انڈا کھانا چاہیے گوشت گوشت ہے چاہے چھوٹا دودھ دودھ ہے ابلہ ہوا دودھ چاہے دودھ سوٹے کی صورت میں سکنچ دودھ دودھ کے اندر آپ کہہ لیں آئس کریم کی صورت میں ڈال لیں گرم کر کے لے لیں دودھ پتی لے لیں جیسے مریض کو اچھا لگے صحیح مقصد دودھ بھی لیں گا انڈا گوشت دودھ میں ہے اتنی ہی دالوں میں بھی ہے صحیح بشرتے کے دالیں بدل بدل کے یا حلیم طرح مکسی بنا یہ وہ سائنس ہے جو کہتی ہے کہ جو گفت مطافت بنانے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ مریض کے اوپر پرہیز کوئی نہیں اس کو چونکہ مطلی ہوتی ہے میں نے کہا اگر اس کو چار اچھا لگتا کھائے وہ کہے میں نے لیمون نچوڑنا نچوڑے عام طور پر ہمارے ہاں کونسپٹ ہے جناب دیسی چوچے کی یکھنی پی نہیں ہے اگر اس کو اچھی لگتی تو پی میری سائنس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیسی چوچے کی یکھنی کے پر پیسے کھرچنی کے بجائے انڈا گوش دودھ ڈالیں وہ لیں لیکن اگر اس کو اچھا لگتا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اچھے ایک عام ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جی ڈاٹس ہے ڈاٹس تھرپی ہے اس کے بارے میں بھی بڑا مختصص ہے بتائیں گے کہ یہ ڈاٹس ہے کیا ڈاٹس اس طرح ہے جی کہ پوری دنیا کے اندر چونکہ غریب ملکوں کے مسائل تھے پھر امیر کیا بنے تو اس میں بہت ساری بین الاقوامی تنظیموں نے اس کو پیسے دینے شروع کیے ان کے کچھ میرے ساتھ سے اپنے مسائل ہیں کہ یہاں سے جو لوگ امیگریٹ کر کے جاتے ہیں وہاں بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کو ٹریٹ کیا جائے تو وہ جب ان کے ٹریل پبلش ہوئے تو ٹی بی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی بلکہ پوری دنیا میں بڑھ رہی تھی تو جو اپنے درمیان میں بات کی تھی وہ اس کی روٹ کاز ہوئی جو انہیں ریسرچ کی کہ مریض اب ٹھیک ہو جاتا ہے تو دو ماہ بعد تی ماہ بعد بھائی چھوڑ دیتا ہے جب دوباری دوبارہ پونگر تھی ہے پھر زیادہ مسائل پیدا کریں تو اس وقت پھر انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ ہم تب ہی فنڈنگ کریں گے ہم تب ہی فری دوائی عدویات مہیا کریں گے جب یہ ایک شرط رکھی جائے کہ مریض کا کوئی لواہ کین میں اس میں اس کا باپ بچہ کو ملے کا سکول ٹیچر کو ہمارا مسجد امام یا کوئی اور لیڈی ہیلتھ ورکر جو یہ گارنٹی دے کہ میں اس کو کم از کم دو سے تین ماہ تک اپنے سامنے میڈیسن روز کھلاؤں گی یہ کہ بھی ارزانہ جائے اور اس کو کھلائے یہ اگر ہم اوورال بات کریں کہ ڈاٹ یہ ہے یہ تو ہے گوروں کا سٹائل میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے ہمیں اگر ہم یہ کر لیں کہ گھر کا ممبر سورس ورے جب نماز کے لیے اٹھے اپنے مریض کو اٹھائے اپنے سامنے میڈیسن کھلائے تین یا چار گولی وزن کے مطابق اور اس کو بعد اس کو پہ سو جائیں تو آپ کا خالی پیٹ کا بھی نظریہ برا ہو گیا اکٹھے میڈیسن بھی چل گی ڈاٹس بھی ہو گیا شاید کسی اور ہیلپر کی ضرورت نہیں اچھا ڈاکسر آخر میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم کیا ایسے خاص تین چار پانچ اقدام کریں کہ ہم ٹی بی کے پھلاو کو اوورال اس کمیونٹی سے کم کر سکیں دیکھیں جی اس کے لیے سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ اب تو ویسے بہت ہائی لیول پہ میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا اب تو گاؤں کے جو ایک خواتین آتی ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھی کوئی مریض اس کو تین ہفتے ہوگے اس کو خانسی کی وجہ سمجھ نہیں آتی یا اس کو خون آرہا ہے یا جس کو کہتے ہیں لسہ ہوئی جا رہا ہے وزن کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے سادہ ترین اور سب سے مستندر ٹیسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ریشہ بلگم ٹی بی کے جراسین کے لیے ٹیسٹ ہونے چاہیے کوئی مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے سرکار کی لیبارٹیز فری کرتی ہیں پرائیوٹ لیبارٹیز میں بھی زیادہ پیسہ نہیں لگتے گڑ بڑ کیا ہوتی ہے کہ وہاں مریض تھوک نکال کے دیتا ہے تھوک دینے کا فائدہ نہیں اس کے لیے بلگم نکال بلگم ریشہ اندر سے جو سویرے سرے نکلے اس کے پاس ڈبیا ہونی چاہیے وہ چاہے تین دن بعد نکلے چار دن بعد اس کے پھر کئی طریقے ہوتے ہیں یا آسپٹل آجام اس کو بتاتے ہیں جب ریشہ بلگم نکالنے کو دے تو ہم کہتے ہیں اس کی تین دن مسلسل ٹیسٹ ہونی چاہیے اگر اس کے اندر ٹی بی کا جراسیم مل گیا تو یہ ثبوت ہو گیا کہ وہ ٹی بی کا ہے فوراً علاج شروع کیا جائے لیکن اگر اس میں بلگم میں ٹی بی کا جراسیم نہیں ملا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ٹی بی نہیں ہے ممکن ہے کہ ابھی جراسیم اس میں نکل نہیں رہا تو پھر اس کے لئے ہم تیری دفعہ ایکس رے بھی کرواتے ہیں یا خون کا ٹیسٹ ہوتا کچھ اور پر مانوں سے اس کے مطابق بھی ہم علاج شروع کرتے ہیں ایکس صرف بہت شکریہ آپ کا آپ نے کافی جو چیدہ چیدہ باتیں تھی ہم نے اس میں کی ناظرین ہمارا جو پروگرام آج جو ڈاکٹر تلت محمود صاحب کے ساتھ تھا ہم نے یہ کوشش کی کہ ٹی وی جس کو ٹبرکلوسز یا تبدک کہتے ہیں اس کے بارے میں کیوں پھیلتی ہے کن لوگوں میں ہو سکتی ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بیسک انفرمیشن مہیا کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی جو خاص باتیں ہیں اگر آپ نے آج دیکھیں آپ اپنے محلے داروں کو اپنے دوست حباب کو اس کو بتائیے تاکہ اگر کوئی ایسا مریض آپ کے دائیں بائیں آپ کے اہل علاقہ میں موجود ہے تو اس کو فوری طور پہ اپنے کسی نزدیکی سپیشلیس ڈاکٹر کے پاس جو کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 99 فیصد نہیں ہے یہ 100 فیصد ہے تو اس 100 فیصد کے لیے پاکستان سے ہم ٹی بی ختم کرنے کے لیے پاکستان کو تندرست پاکستان بنانے کے لیے ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹس آپ کی ہدایات پہ عمل کریں اور اگر ایسا کو مریض ہے تو اس کو فوری طور پہ علاج کے لیے سینٹر تشریف لائیں ناظرین اس کے ساتھ ہم آپ کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئندہ بھی کوئی ایسی بیماری کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے سے چلیں اور تاکہ آپ ان ایسی بیماریوں سے بھی بچ سکیں تاکہ ہم ایک تندرست پاکستان تشکیل دے سکیں